سبائی بھی قائد ساتھ رکھے کون ساتھ من ساتھ اللیل والنخار ولیم و حافظا و قائدہ ناصر و دلیل و حیرہ خطا تسکنہ سبائی بھی قائدہ یا حرف محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و جی فرج آل محمد و قائدہ و قائدہ و خوش آل محمد من الجن والنس من الولین والفافدین اما بعد وَاللَّهُ تَعْلَىٰ فِي قَلَامِكِ الْلِقِقِ وَخِتَابِكِ الْمَقِيمِ وَهُوَ اَسْدَقُ الْقَائِدِي وَقَوْلَهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خاندانِ الٰحیاتی جلد عبادی کے لیے صلحات اللہ عمد صلی اللہ علی محمد وارثِ جفاں وارثِ آلِ محمد وقیت اللہ کے ظہور و سلامتی کے لیے صلحات اللہ عمد صلی اللہ علیہ محمد وارثِ محمد یہ میری آواز سیکھتے ہیں یہ آج کی میٹھل ربی و لبن کی مناسبت سے انعقال کیا گیا ہے ڈائیڈیکٹری میں بات شروع کرنے اس وقت سب سے بڑی دولت مسلمانوں کے پاس جو ہے اس کا نام ہے قرآن مقدس اللہ کی کلام بچو سمجھ آئے ہیں بھائیو بے مثل دولت ایسی دولت ہے اس جہوریت کے دور میں جنہوں ان سے بھی کٹھے ہو جائیں تو قرآن کی سورہ کے مقابلہ میں سورہ نہیں لاسکتے ہیں آیت کے مقابلہ میں آیت نہیں کتنی بڑی دولت ہے یہ دولت اللہ کا کلام یہ تمہیں نصیب کیسے ہوا ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں کلام مقدس وہ جتنی امت قرآن پڑھ رہی ہے اے پیدار لوگ ہیں بچوں غور سے میری بات کو سننا ان مسیلے کے منکروں سے پوچھو کہ یہ اس کا کلام بھی تم تک کیسے پہنچا ہے ماشاءاللہ تو کون کیسے پہنچا ہم تک تھی اس مسیلے کا کیا نام ہے اسی لیے ہم ملاد النبی مناتے ہیں کہ جشنِ قرآن پاک میں منانا پہلے اس کا جشن مناؤ جس کی زبان سے نکل کے قرآن دفتہ پہنچا ہے جشنِ قرآن پاک میں مناؤ جس کی زبان سے نکل کے تم تک پہنچا ہے پہلے اس کا جشن مناؤ اور کنسی کے جشن میں آئے ہیں جو انہوں ہاتھ بلند کر کے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری حسینیہ یزیدیہ سب کارو یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہِ حیدری حسینیہ اچھا چلو بات لمی نہ ہو جائے جس کو کسی طرف سمیٹھنا ہے تو یہ قرآن پاک لے کے دکلے تبلیغ کے لیے یہی ہے نا کیا کیا جائے تبلیغ ہو رہی ہے یہ قرآن کی وہ تم سے پوچھیں کہ یہ تو تمہارے لیے ہے ہمارے ملکوں میں اسے لے کے کیوں آئے ہو بابا یہ تو تمہارے لیے ہے اپنی بسوں میں رکھو اپنے درسوں میں رکھو اپنے گھروں میں رکھو اپنی مسجدیں چھوڑ کے دلس چھوڑ کے گھر چھوڑ کے ملک چھوڑ کے ہمارے ملک میں کیانے نہیں آئے ہو بابا تو کیا جواب ہے اس کا ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے اچھے سننے والے ہیں سمجھتا ہوں اور پھر یہ قبلہ کی تقریر کے سہارے مجھے تھوڑی تکمیلت ہو گئی کہ یہ میری بات سنگی لیں گے ماشاء اللہ میرا تو دن گھبراتا ہے وہ بھی نون سٹاپ چل رہے ہیں بہت شہر ہی شہر ہیں تو تھلے ماشاء اللہ کرنا لے پائنچ سٹ بندے اللہ کے چیوں دے تو میرا دل چاہتا ہے یہ میری تقریر فرقہ والیت کی نظر نہ ہو تو آپ ان کو کہیں کہ یہ قرآن اپنے پاس رکھو قانون ہے تو آپ کے لیے نور ہے تو آپ کے لیے شفا ہے تو آپ کے لیے یہ ہمارے پاس کیوں لے گیا ہے تو یہ عیب ہے تو آپ کے لیے لا ریب ہے تو ہم کیوں اسے مانیں توجہ تو اس کا ثبوت یہ ہے ہمیں حق ہے ہم ہر انسان کو دعوت دیں اس قرآن کی کیوں کہ اس کا آغاز تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا آغاز یہ اس کا کلام ہے جو رحمان ہے کیا ہے رحمان ہے جو رحمان ہے آغاز جبار سے نہیں کخار سے نہیں غالب سے نہیں حاکر سے نہیں توجہ ہے یا نہیں آغاز ہے رحمان سے کہ یہ اس کا کلام ہے جو رحمان ہے مطلب اس کا کیا ہے تو موسیٰ کو بھی پالتا ہے فیراؤن کو بھی پالتا ہے خارج سے نہیں کھرو پالتا ہے ساکھو بھا موسیٰ کو بھائی ہے جیسے یہ ہے ساکھو بھائی ہے جیسے خرورشاہ میری ہمتا کی پالتا ہے موسیٰ کو بھائی ہے جیسے جیسے پالتا ہے جنہیں آپ دور بتصم بنائے ہیں ایک کاریگر بھی بڑے ساتھ ہیں ماشاء اللہ ایک کاریگر بھی ساتھ تھوڑی بکھایا کرو ایک کو جر خلوص شفقت بھی بکھایا کرو کاریگر نسی جان دلوی کے ستے ہیں کہ کوئی شفقت محبت ایتے رائٹ آئے وے کے نہیں ہے کہ میں رحمان تو شروع تانکی تیک و تونمی رحم آج ہے اللہ ساتھ موسیقی 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 رَبُّ الْعَلَمِنِ رَبُّ الْعَلَمِنِ رَبُّ الْعَلَمِنِ رَبُّ الْعَلَمِنِ پھر اس کو حق ہے کہ تم اس کا قانون مانو وہ تمہارے لئے رحمان بھی ہے رَبُّ بھی ہے پریشان دلیا؟ بھلا رَب کس کو کہتے ہیں؟ رَبُّ الْعَلَمِنِ اچھا جو پالتا ہے وہ خیال نہیں رکھتا ہے؟ رَبُّ الْعَلَمِنِ رَبُّ الْعَلَمِنِ اچھا چلو میں تھوڑا آگے پڑھوں وہ کہیں کہ کہاں ہے وہ؟ کیسا ہے وہ؟ کب سے ہے وہ؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اے وہ کہ جسے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ تو جانتے ہیں؟ پھر نظر آتا ہی نہیں ہے؟ وہ ایسے کوئی دعویٰ کرے کہ میں دیکھنا ہی دیکھنا ہے تو بتائے گا تو جب زندہ رہے گا جب پور جل جاتا ہے جب پور جل جاتا ہے؟ تو پھر اس کا ثبوت کیا ہے؟ دعا فرمائیں گے جو قدرتان ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ وہ عالمین کا رب ہے وہ رحمان ہے وہ قوم و قبیلہ پرور نہیں وہ زبان پرور نہیں میں کچھ کہا رہا ہوں وہ ملک پرور نہیں وہ ان باتوں سے آگے ہے اس کا کوئی ثبوت دلیل وہ تو نظر بھی نہیں آتا کم دکھا بھی نہیں سکتے ہم کیسے مانیں؟ اس نے ارسال اس کو کیا ہے کہ وہ نظر نہ بھیا یہ منوا دے گا کہ وہ رحمان ہے یہ ہے عالمین کی رحمت ماشاءاللہ ہاں دیکھو گے رحمت کو مانو گے رحمان کو ماشاءاللہ میں سمجھ آرہی نہیں باتہ ہی ماشاءاللہ اب اس کا مطلب ہے کہ جو رحمت کا محتاج ہے اس کو اس کے اظہار پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے سمجھائیں گے باری کیسا چلو یہ ذرا میں نے کھولا ہے دماغ کو کہ خطابت میں ان راہن پہ بھی کچھ سوچا جائے اب منٹھار کی آمد مرحبا اب دائی آگئی اور کوڑی سی ڈاچی لے کے اور لے کے چلی گئی بس دائی ڈاچی اور رضائی ہائے ہائے اور ملاد سوجہ ہے جی ایک بات کرنے لگا ہوں جھگڑے بڑے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں حضور نور ہیں جی کچھ کہہ رہے ہیں بشر ہیں جی اور مناظرے اورے ہیں بڑے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اگر کہو تو میں دونوں سے ایک بات کروں جو سہبان کہتے ہیں حضور نور ہیں دعویٰ دلیل سے ہونا چاہیے کہنا کافی نہیں عمل چاہیے اور جو کہہ رہے ہیں ہم جیسے ہیں کہنا کافی نہیں عمل چاہیے توجہ ہے جناب کہ سڑ تو ہو رہی ہے کبلہ درائش پہ گوھر کرنا جو کہتے ہیں حضور ہیں نور تو پھر نور کی جگہ پہ اپنے جیسا نہ بٹھاؤ پھر نور کی جگہ پہ وہ ہی بیٹھے گا جس کا ملاد منانے کے قابل ہو اگر نور ابو طالب کے گھر میں آیا ہے تو جانشین وہ ہوگا جو اللہ کے گھر میں آئے توجہ ہے سہبان ہاں جو کہتے ہیں ہم جیسے ہیں ایک بات ان سے بھی کرنے لگاؤں جو حضرات کہتے ہیں ہم جیسے ہیں یہ میرے ہم جیسا سننے والے بھائی جب آپ سننے تو سہی ہے اگر ہم جیسے ہی ہیں تو ہماری بیٹی تو میراس کی وارث ہے پھر اس کی بیٹی کیوں وارث نہیں ہے توجہ ہے حضر اچھا چلو بات کدھر نکل گئی پریشان تو نہیں آپ ہو رہے ہیں کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے جی کیا کہہ رہا ہے ہاں ہاں تو حضور آئے بارہ ربیو الاول کو اور دائی لے گئی اور آگے جو کچھ ہوا وہ آپ روز مسلسل سن ہی رہے ہیں میں بنیادی بات کرنے لگوں اور مسلمانوں کی خدمت میں یہ جو تم ملاد بنا رہے ہو کہ وہ آئے دائی لے گئی داچی لے گئی اور سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ککھ نہ تھا یتین تھا یہ تو کافر بھی مانتے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں نہیں سمجھ آ رہی جی سرکار عبداللہ کا پاک فرزاند کافر نہیں مانتے پتر ذرا میرے لوگے کھونا ہے کافر نہیں مان رہے ہیں حاشمی کافر بھی مان رہے ہیں بارہ ربیو الاول کو پیدا ہوا کافر بھی مان رہے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں امت کے ماننے میں اور کافروں کے ماننے میں فرق کیا ہے ہاں مکی کافر بھی مان رہے ہیں حاشمی کافر بھی مان رہے ہیں چالیس سال تک انپڑ کافر بھی مان رہے ہیں سادق بھی مان رہے ہیں آمین بھی مان رہے ہیں یہ امت کے ماننے میں اور کفر کے ماننے میں فرق کیا ہے نہیں آپ سن رہے ہیں میں کیا کہا کافر سلاح دیبیہ میں لکھا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کافر مان گئے نا یہ انکار کس کا کیا رسول اللہ کا اس کا مطلب ہے کافر عبداللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں رسول اللہ نہیں مانتے نبی نہیں مانتے توجہ ہے جی ابا تم نے یہ گھوڑ کیا لگائے ہیں عید ملاد نبی ملاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں توجہ ہے یا نہیں جناب اور جب تم نے کہا ہے ملاد نبی نبی کا ملاد تو ولادت سے نبی تو مانونا جب جب نبی چالی سال کے بعد ماننا ہے تو ملاد نبی کیوں کہہ رہے ہو توجہ ہے جناب اور میں اپنوں بیگانوں کو سمجھانے لگا ہوں اے جیرے شیعہ تجویر تھاک بیٹھے ہو توجہ ہے جناب ملاد نبی پھر نبی کا ملاد بیش کرو اور نبیوں کی ولادت کا قرآن میں ذکر ہے کیا سن رہے ہو جی نبیوں کی ولادت کا قرآن میں جناب عیسی تو اڈا جڈا بڈا مول ہوئی ہے نا اوہ اندہ ابید مطاج نے ابید مطاج نے قرآن میں ملاد نبی عیسی کی ملاد ہے ولادت کا ذکر ہے یا نہیں ابی کا ہے بتانی کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا نہیں سنی نہیں رہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں ابی کا ذکر ہے نہیں بلادت 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 چونکہ وہ ملاد کے وقت نبی ہے لہذا بتانا یہ چاہتے ہیں نبی آنے میں ابی کے محتاج نہیں ہوتے نبی نبی کیا سن سن رہے ہو جی کیا سمجھ آ رہی ہے جی نہیں سمجھ آ رہی جی اس سے محذب لفظوں میں میں اور آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں جو ابے کے محتاج ہوں وہ ہم جیسے ہوتے ہیں نعرہ ہائے داری توجہ ہے جی پڑھئے بس کرئے اور پڑھئے تھوڑا جی چلو پھر ایک بات کرنے لگاؤں اس پہ مجالس پڑھی جا سکتی ہیں جتنی چاہے کوئی پڑھنے والا یہ میں نے لائنیں کھولی ہیں ہاں سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے جناب عیسیٰ کی تخلیق کا ذکر ہے ہے نا قرآن میں قیامت تک کے آنے والے حالات کا ذکر جب قیامت کا ہے ہے نا لیکن قرآن میں سلطان انبیاء کی تخلیق کا ذکر نہیں ہے ہے تو بیان کرو کچھ سمجھے ہو میں کیا کہہ رہا ہے اوہ بابا جس نے باقی نبیوں کی تخلیق کا ذکر کیا اس کا کیوں نہ کیا یہ ایک بات ہے اگر سمجھ جاؤ اشرو پہ حاوی ہے اور اپنا ایمان بھی درست کر لو جو کرنا چاہتا ہے زد والے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں یہ تخلیق کا ذکر اس لیے نہیں کہ کوئی ان کی تخلیق پہ بیس ہی نہ کرے کوئی جانتا ہی نہیں یہ کیسے بنے کوئی سمجھ آرہی یہ میں کیا کہہ رہا ہے اللہ اکبر کوئی نہیں جانتا یہ کیسے بنے نہیں نہیں ان کی تخلیق پہ کوئی بیس نہ کرو انہیں بس تسلیم کرو باواز بلند سلوات محمد والے ایک بات ہے اگر سن لو تو تھک تو نہیں گئے ہو اور پڑھوں یا چھوڑ دوں ہاں اگر یہ تخلیق بارہ ربی الاول کی مان نہیں ہے تو پھر ملاد و نبی نہ کہو بتا نہیں تم کیا کہہ رہے میری سمجھ سے ہی باہر ہے کہ یہ تم کہہ کیا رہے ہو نبی کی ملادت ہے نبی کب سے ہے کب سے ہے نبی تو تم اب بھی لادت کر رہے ہو نبی سلمان محترم تمہاری نظر میں سلمان ہے نبی کچھ بات تو کرو جی انجر رولا پائے ہے انجر رولا پائے ہے سلمان آپ بھی درست کر رہا ہے نالین کو اور امیر کائنات تشریف فرما ہے خجور پسند فرما رہے اور گٹھلی سلمان کے سر تک پہنچی ید اللہ کے ہاتھ سے اس نے نگاہ اٹھائی سردار مسکرائے وہ پھر اپنے کام میں مشغول خجور پسند فرمائی گٹھلی سلمان تک پہنچائی پھر سلمان نے دیکھا حیدر بھی سلمان کو سلمان جو بنا رہے ہیں جب تیسری مرتبہ پہنچی تو سلمان پھٹ پڑا کہتا ٹھیک ہے ہم آپ کے نوکر ہیں آپ سردار ہیں لیکن آخر اخلاقیات میں کچھ سن کا بھی تقاضہ ہوتا ہے نہیں سنا ہی نہیں کیا کہا سلمان جمدہ سلمان سی بنا ہے بنا ہے اور یہ سمجھو کیسے بنا ہے یہی تمہیں سمجھو بنانے والوں نے بنایا ہے کہتے حضور آخر میں ڈھائی تین سو سال کا آپ ظاہرن شہزادگی میں تو مناسب نہیں لگتا بس جو ہی سلمان کے سینے سے یہ اگلا حیدر نے پکڑا کہا سلمان بس تو اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہے ہمیں شہزادہ تو پھر یاد کر دشتے ارزن کو توجہ ہے جناب سلمان حیرت میں کہتا ہے جی آلی کہا وہاں پہ تیرے ساتھ ایک واقعہ ہوا جی آلی کہا ایک شیر آیا جی آلی کہا شیر کو دیکھ تو گھبرایا جی آلی کہا پھر تُو نے اپنے رواج کے مطابق پکارا یا فارس الحجاز عد رکنی جی آلی کہا پھر ایک گھوڑے پہ سوار آیا ہاں جی آلی کہا کہا پھر سلمان وہ سوار کو دیکھ شیر سجدے میں گرا جی آلی کہا پھر اس نے حق دیا سلمان ہمارا ہے جی آلی کہا شیر چلا گیا جی آلی کہا پھر تُو نے وہاں سے ایک پھولوں کا گلدستہ بنایا جی آلی کہا موسن سمجھ کہ تُو نے خدمت میں توفہ پیش کیا جی آلی اس نے قبول کر لیا کریم جو تھا جی آلی توجہ ہے یا نہیں اب سلمان پھٹ پڑا کہتا ہے اس واقع کا پتہ یا مجھے ہے یا میرے اللہ کو یہ تو میں نے کسی کو کسی کو کسی کو بلکہ حضور کو بھی بتایا نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے نہیں سن رہے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ تو کسی کو میں نے بتا یا ہی نہیں یا اللہ جانتا ہے یا میں یا علی آپ کیسے بتا رہے ہیں کل شائن احسائنہ فی امام مبین کے مصداق نے ترجمہ غلط کرتے ہو فورا آستین کو الٹا اور گلدستہ باہر نکال کے کہا سلمان پہچان یہ وہی تو ہے رسول اللہ پھر کیسا ماننا ہے جی اے اب اللہ من یا آدم سے پہلے کا ماننا ہے بولو کچھ نہیں تھا یہ تھے اس نے اچھا جی دیکھو جی قرآن کے بہت سارے دلائل ہیں کہ یہ اول ہیں یہ ایک بات کرنے لگا ہوں جو سرکار رحمت کے جشن میں بیٹھے ہو ان کے لیے بے پروائی نہ کرو اللہ نے جو کچھ خل کیا وہ وسیلے سے بنایا ہے اگر بغیر وسیلے کے بنایا ہے تو مصطفیٰ کا بنایا ہے سمجھ آرہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں بس یہ ہے پھر کیوں خوشی کا مقام ہے یا نہیں جسے وہ پہلے آپ دیکھتا تھا اسے ہم بھی دیکھنے لگے اللہ اکبر کیوں جی مقام خوشی ہے یا نہیں جتنی ہے دونوں ہاتھ بلند کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری چلو ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر میں سلام کر نے لگ اگر یہ ربی کوئی پیدا ہوئے تو عالمین کے لئے پہلے رحمت کون تھا آدم کے لئے رحمت کون نہیں سمجھ آ رہی جی جنات کے لئے رحمت کون ملائکہ کے لئے رحمت کون گھبرا تو نہیں رہے آپ آلمین کے لئے جو حضور رحمت ہیں تو ربی اللہ سے پہلے بھی تو آلمین میں ہی وقت ہے نا تو ان کے لئے رحمت کون ہے تھکے ہوئے تو نہیں ہو آلمین 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 کی رحمت کا جیشن منانے والو ہر رحمت کا نتیجہ نعمت ہوتا ہے میں شاید نہیں سمجھا سکا بارش ہوئی کیا ہے نتیجہ فصلیں اچھی مونجیاں سوکیاں پکیاں ٹھیک ہے کنکا ڈنگر خوش نعمت ملی نا رحمت کا نتیجہ کیا نکلا نعمت او محمد رسول اللہ پڑھنے والو رسالت آلمین کے لئے رحمت ہے اس کے نتیجے کا نام ہے نعمت کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں نتیجے اس مولوی سمجھ نہیں آئی میں پہتا سمجھ بڑی بیماری ہے میرا کم ہے کہ میں لاج کر تو اللہ کرے تسی کو ٹھیکہ لگ جائے تو والو جو تو اڈا دیل بھی والو ہنتے بھے کہ کوئی نی جرکان نالی جانتے ڈنگیدہ بھی لاج ہونا چاہید ہے آلامین مولو آلامین کے لیے رحمت ہے تو رحمت کا نتیجہ نعمت ہے پھر نعمت بھی تو آلامین کے لیے ہونی چاہیے نا آئے 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 اور جو کسی بند مکان میں چند بندے بنائیں وہ بندوں کے لیے تو ہے آلامین کے لیے تو نہیں ہے کیا سمجھے آلامین کے لیے نعمت کون ہے اسی لیے رسالت کو کہا اگر نعمت کا اعلان نہ کیا تو رسالت اور رحمت کا کیا ہم دیتے رسالت اس نعمت کا نعم ہے میرے چاہاں تسی نام لیل دے اس نعمت کا نعم ہے ولایت جن کے دپاس یہ نعمت کا نتیجہ رحمت کا نتیجہ نعمت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ملاد النبی کے جشن کا حقیقی مطلبی ولایت کی قدر ہے تو وہ جو ہے یا نہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں نعمت کی گھبراؤ نہیں اس دن سے ڈرو جس دن اس نعمت کے بارے سوال کیا جائے گا یہ بارہ ہی نعمت ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ بارہ یہ نعمت ہے کبھی مولا علی کی صورت میں تم نے اس کی بے قدری کی مولا حسن کی صورت مولا حسین کی صورت میں اور آج اس نعمت کی آخری صورت کو قائم کہتے ہیں اللہ آپ سب کو اس سردار کا ظہور دکھائے جس کے اور اس کی جد کے نام میں بھی برائے نام فرق نہیں ہے اللہ رسول پاک کی امت کو اس کے آخری جانشین سے محبت معرفت اور نسرت کی توفیق عطا فرمائے اور اس جشن پاک کے صدقے میں ہمیں صورت دیکھنے کا شرف ہو تاکہ ہم دیکھیں اللہ کا حسن کتنا حسین ہوتا رب صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد